بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اسلام کی بنیاد یہ پانچ ارکان پر ہے کلمہ شہادت نماز روزہ حج زکاة اور حج جو شخص صاحب نصاب ہو صاحب مال ہو زادہ راہ کی حصیت رکھتا ہو کہ آنے جانے کے خراجات کی اور جتنا عرصہ وہ حج پر رہے اتنے عرصے کے لیے اس کے گھر میں بھی ساز و سامان کھانے پینے کا مہیا کر سکتا ہو تو اس شخص پر حج ہے فرض ہے لازم ہے وزیز طلبہ اللہ کے عالم نے اپنے پاک کلام کے اندر رشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِسْتَطَعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرًا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِجٌ عَنِ الْعَالَمِينَ کہ اللہ کا حق ہے لوگوں پر حج کرنا اس گھر کا جو شخص قدرت رکھتا ہو اس کی طرف چلنے کی وَمَنْ كَفَرًا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِجٌ عَنِ الْعَالَمِينَ اور جو نہ مانے تو پھر اللہ پرواہ نہیں رکھتا جہان کے لوگوں کی عزیز طلبہ خلا کے عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر لوگوں کا حق یہ ہے کہ وہ اس کے گھر کا حج کریں وَمَنْ كَفَرًا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِجٌ عَنِ الْعَالَمِينَ اور جو شخص اس بات سے انکار کرے تو پھر اللہ خلا کے عالم جہان والوں سے بے پرواہ ہے پھر خلا کے عالم پرواہ نہیں رکھتا جہان کے لوگوں کی مراد یہ ہے کہ یہ جامع عبادت اللہ تعالیٰ کی خاطر فرض کی گئی کہ اس کا اپنے بندوں پر یہ حق بھی ہے لیکن اس سے اللہ تعالیٰ کی کوئی اپنی غرض وابستہ نہیں بلکہ اس کے ذریعے بندوں کو فائدہ پنچانا مقصود ہے ادائیگی حج کا سب سے بڑا فائدہ گناہوں کی بخشش ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حج للہ فلم یرفس ولم یفسق راجعا کا یوم ولدته امہو کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں حج کرتا ہے دوران حج فسق و فجور سے باز رہتا ہے تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک انہوں کا لوٹتا ہے گویا ابھی ماں کے پیٹ سے پیدہ ہوا ہے تو عزیز علمہ اب دیکھیں کہ حج کا بندوں کے لیے نہائیت یہ فائدہ ہے کہ جب وہ اللہ کے گھر کے اندر جا کر وہاں پر اللہ کے گھر کا نظارہ کرتے ہیں وہاں پر جا کر حج کرتے ہیں تو خلاق عالم کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حج اس طرح کرے کہ وہاں پر وہ فسق و فجور سے محفوظ رہے باز رہے تو وہ حج کر کے دوبارہ واپس اس طرح لوٹتا ہے کہ جس طرح اس کو ابھی ماں نے اسے پیٹ سے جنا ہو مطلب ہے کہ وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہو کر لوٹتا ہے جس طرح کوئی نامالود جو بچہ ابھی ابھی پیدا ہوا ہو جس طرح وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے اسی طرح صاحب حج حج کرنے والا جو ہے وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہو کر لوٹتا ہے شرط کیا ہے کہ وہاں پر بندہ عجز و انکساری کے لیے خلاق عالم کی رضاق کے لیے وہاں پر جا کر حج کریں اگر نیت کے اندر کچھ اور ہو وہاں پر فسک و فجور کی بھی کیے جائیں تو پھر اس شخص کو اس چیز کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا اپنے گنہگار بندوں کی دنیا میں پاک صاف کر دینے کا یہ نظام جہاں اللہ تعالیٰ کی کرم کے دلیل ہے وہیں اسے فائدہ اٹھانا فائدہ نہ اٹھانا حد درجہ کی ناشکری اور بہت بختی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا مَلْ لَمْ يَمْنَاهُ حَاجَتٌ زَاهِرَتٌ اَوْ سُلْطَانٌ جَائِرَتٌ اَوْ مَرَدٌ حَابِسٌ فَلَمْ يَحَجُّ فَلْ يَمُتْ اِن شَاءَ يَهُودِيَا وَاِن شَاءَ نَصْرَانِيَن کہ صاحبِ استطاعت شخص کو حج نہ کوئی ظاہری صورت حج سے روک رہی ہو نہ کوئی ظالم بادشاہ اس کی راہ میں حائل ہو اور نہ کوئی روکنے والی بیماری اسے لائے کو پھر بھی وہ حج کیے بغیر مر جائے تو وہ ایک مسلمان کی نہیں کسی یہودی یا نصرانی کی موت مرے گا عزیز دولبہ یہ جو صاحبِ نصاب صاحبِ مال لوگ ہیں ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے فرمان کو دیکھئے کہ حضور نے فرمایا کہ کوئی ظاہری صورت بھی ایسی نہ ہو کہ جو اسے حج سے روک رہی ہو اور نہ ہی کوئی ظالم بادشاہ ہو اور نہ ہی کوئی رستے کے اندر رکاوٹ ہو مطلب ہے کہ اس کے پاس مال و ذر بھی ہیں کوئی چیز اس کے سامنے رکاوٹ بھی نہیں ہے اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتا تو پھر نبی اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ پھر وہ شخص کسی مسلمان کی موت نہیں مرا بلکہ وہ شخص یہودی اور نصرانی ہو کر مرا تو یہ کتنی بڑی وعید ہے کہ بندے کے پاس مال بھی ہو سب کچھ ہو تو پھر بھی وہ حج کے لیے روانہ نہ ہو اس کا قصد نہ کرے تو وہاں پر جا کر اللہ رب العزت کے ہاں اپنی حاضری نہ لگوائے تو پھر اس کے لیے کتنی بدبختی ہے آگے ہے ظاہرین خانہ کعبہ کی کیفیات وہاں پر جو انسان کو سرور اور کیف میسر ہوتا ہے اس سے پہلے ہے حج کی جامعیت کہ حج جیسی عبادت میں باقی تمام عبادات کی روش عمل ہے اب حج کے لیے روانگی سے واپسی تک دوران سفر نماز کے ذریعے قرب خداوندی میسر آتا ہے حج کے لیے مال خرچ کرنا زکاة سے مشابت رکھتا ہے نفسانی خواہشات اور اخلاقی برائیوں سے پرہیز اپنے اندر روزے کی اسی کیفیت رکھتا ہے گر سے دوری اور صفت کی صعوبت میں جہاد کا رنگ ہے اب کہتے ہیں کہ حج کے اندر جو ہے یہ تمام عبادات کی روش عمل ہے اب جب بندہ سفر کے دوران نمازیں ادا کرتا ہے وہاں پر ان نمازوں کے ذریعے وہ قرب خداوندی اس کو میسر آتا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ حج کے لیے مال کو خرچ کرنا یہ زکاة سے مشابت رکھتا ہے وہاں پر پھر سفر کی صعوبتیں اور مشکلات وہاں پر آنا جانا دور درستے جو لوگ آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کے اندر یہ جہاد کا رنگ جو ہے وہ پایا جاتا ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل جہاد حج مبرور ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی ارشاد گرامی کے پیش نظرت حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے حج کا سامان تیار رکو یہ بھی ایک جہاد ہے کہ افضل جہاد جو ہے یہ حج مبرور ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اور حضرت عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حج کا سامان تیار رکھو یہ بھی ایک جہاد ہے عزیز طلبہ آگے ہیں ظاہرین خانہ کعبہ کی کیفیات اگر کہ حج کے مناسق پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ہر ہر مرحلہ اپنے اندر اخلاقی اور روحانی تربیت کا سامان رکھتا ہے جب ایک شخص اپنے عزیز و قارب کو چھوڑ کر دنیاوی دلچسپیوں سے مو موڑ کر اور دو انسلی چادروں کو اوڑ کر لبائک اللہم لبائک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے بیت اللہ شریف میں حاضر ہوتا ہے تو اس کا یہ سفر ایک طرح سے سفر آخرت کا نمونہ بن جاتا ہے اسی دینی ماحول اور پاکیزہ فضا میں جب وہ مناسق کی حج ادا کرتا ہے تو اس کی حالت ہی عجیب ہوتی ہے میدان عرفات کے قیام میں اسے وہ بشارت یاد آتی ہے جس میں اللہ تعالی نے دین اسلام کی صورت میں مسلمانوں پر اپنی نعمت کی تکمیل کا فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک خطبے کی بے مثال یاد آتی ہے اسے یہ حکم یاد آتا ہے کہ میرے بعد گمرہی سے بچنے کے لیے قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے تھامے رہنا قربانی کرتے وقت حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ متحیت والسلام کی بے نظیر قربانی یاد آتی ہیں وہ سوچتا ہے کہ جملہ قربانیوں کے مقابلے میں نفس کی چھوٹی موٹی خواہشات کی قربانی کی حقیقت میں کیا ہے تو امیر میرا تو مرنا جینا بھی اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے ایسے ہی اس کے لبوں پر یہ کالیمات جاری ہوتے ہیں میری نماز میری قربانی میرا جینا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے جو پالنے والا ہے سارے جہان کا ہے کوئی نہیں اس کا شریک اور یہی مجھ کو حکم ہوا اور میں سب سے پہلے فرما بردار میں سے ہوں عزید علماء ظاہرین خانہ کعبہ کی کیفیات کا انتاظہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہاں پر جا کر وہ دو انسیلی چادروں کے اندر بندہ اوڑ کر لبائک اللہ ہم لبائک کی صدائیں لگاتا ہے پھر اسے وہ جو پرانی یادیں ہیں مقام ابراہیم پھر حضور علیہ السلام آپ کا وہ میدان عرفات کے اندر جب خلا کے عالم نے آپ پر اپنی نعمت کو تکمیل فرمایا اس طرح کی بے شمار یادیں جو ہیں وہ اس کو یاد آتی ہیں اور مقام منا میں وہ اس عظم کے ساتھ اپنے عزلی دشمن کو کنکریاں مارتا ہے کہ اب اگر یہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان حائل ہونے کی کوشش کرے گا اسے پیچانے میں غلطی نہیں کروں گا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اے میرے اللہ مجھے اپنے نبی کے طریقے پر کاربند رکھ اور اس پر عمل کرتے ہوئے مجھے اپنے پاس بلالے اور نفسانی لگزشوں سے بھی محروم فرما دے تو حضی الظلمہ ظاہری نے خانہ کعبہ کی کیفیات پھر وہ اللہ کا گر خانہ کعبہ بیت اللہ پھر مدینہ شریف کی حاضری تو یہ بڑے دلچسپ اور انسان کی روح کی تسکین کے لیے معاملات ہوتے ہیں اور جو شخص اس غرص سے وہاں پر جاتے ہیں کہ وہاں پر اللہ کے حضور عجز و انکسار سے حاضر ہوں گے اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن گلیوں کے اندر میرے حضور چلتے رہے آتے جاتے رہے ان گلیوں کو وہ دیکھیں گے پھر وہ حضور کی وہ جو یہاں پر حضور علیہ السلام تشریف فرما ہوئے ان مقامات کی بھی زیارت کریں گے تو یہ بڑی ظاہرین خانہ کعبہ وہاں پر جو لوگ جانے والے ہیں ان کے لیے بڑی ایک کیفیات کا منظر ہوتا ہے عزیز دولبہ آگے ہیں فوائد آج کا اصل مقصد فائدہ یادِ الہی اور اللہ تعالیٰ کا قرب ہے لیکن دیگر ارکانِ دین کی طرح اس کے بھی متعدر معاشرتی اور اخلاقی فوائد ہیں اس موقع پر دنیا کے مختلف علاقوں سے آنے والے افراد حج کی برکت سے گناہوں سے بھاگ ہو جاتے ہیں یہ لوگ اپنے ساتھ ایمان اور تقوی کی پاکیزگی جو دولت لے کر لوڑتے ہیں ان کے ماحول کی اصلاح کا سبب بھی بن جاتی ہے حج کا یہ عظیم الشان اجتماع ملت اسلامیہ کی شان و شوقت کا آئیندار ہوتا ہے جب دنیا کے گوشے گوشے سے آئے ہوئے مسلمان رنگ و نسل قوم و وطن کے امتیاسات سے بلند ہو کر ایک ہی کلمہ لبائک اللہم لبائک دوراتے ہیں تو ایک ہی کیفیت میں سرشار ہوتے ہیں تو آگے تیسرا فائدہ حج کا ایک اہم تجارتی اور اقتصادی فائدہ یہ ہے کہ مختلف ممالک سے آنے والے حجاج خلید و فخرت کے ذریعے معاشی فائدہ آصل کرتے ہیں حج کے فائد میں سے سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ بندے کو قربِ الہی حاصل ہوتا ہے اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ وہاں پر مختلف علاقوں سے آئے ہوئے لوگ اور سب مسلمان جب بیت اللہ کا تواف کرتے ہیں تو ان کی لب پر ایک ہی الفاظ ہوتے ہیں کہ لبائک اللہم لبائک یہ صدائیں سب لگاتے ہیں تو وہاں پر کتنا پر کشش اور پر سوز ماحول پیدا ہوتا ہے اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ وہاں پر حج کا ایک اہم تجارتی اور اقتصادی فائدہ یہ ہے کہ مختلف ممالک سے آنے والے حجاج خرید و فرخت کے ذریعے معاشی نظام معاشی نفع حاصل کرتے ہیں آگے ہاں حج مقبول حج کے مضغورہ بالا اجتماعی اور انفرادی فائد میں سے تب ہی ہم متمتع ہو سکتے ہیں کہ جب ہمارا مقصد رضا الہی ہو ہماری سرگرمیوں کا مرکوز و محور دین حق کی سر بلندی ہو اور حج کے روحانی مقاصد پر نظر جمع ہو تب ہی ہمارا حج مقبول و مبرور ہو سکتا ہے تو حج مقبول تب ہو سکتا ہے جب فقط رضا الہی ہو اور جو بھی بندہ کام کرے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضا کے لئے کرے گا تو اس کا حج جو ہے وہ خدائے ذل جلال اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور ہے فرمائے گا اگر کوئی شخص اس وجہ سے حج کرتا ہے کہ میں واپس آؤں گا لوگ مجھے حاجی کے لقب سے بکاریں گے یا پھر اس کی کوئی دنیاوی غرض ہو یا پھر اس کا کوئی متقبرانہ مقصد ہو کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ میں نے پچاس حج کر لیے میں نے سو کر لیے تو پھر ایسے حج رب کو رب کو پسند نہیں ہے رب و کریم ایسے حج کو اپنی بارگاہ کے اندر مقبول فرماتا ہے عزیز علماء جو بھی عبادت کی جائے وہ نہائیت اجز و انکسار کے ساتھ کی جائے تو اللہ رب العزت اس کو اپنی بارگاہ علمیہ ظل کے اندر قبول فرماتا ہے تو دعا ہے کہ خلاق عالم مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیراہ ہونے کی حمد اور توفیق اتا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ